دیکھ رہے ہیں کیسی بری چکین ہے پوری رستہ روک دیئی یہاں سے وہاں تک دیکھ جا نا بہت بری چکین کر رہے ہیں ویڈیو بھی لے رہے دیکھیں ویڈیو بھی لے رہے ہیں گھروں میں گس کے گھروں میں گس کے ویڈیو بھی لے رہے ہیں فون دیکھ 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 لیا گیا اوپر تے دے رہے آپ یہ گاڑیاں دال رہے ہیں السلام علیکم دوستو دوستو سعودی عرب میں کئی غیر ملکیوں پر ویڈیو بنانے کی وجہ سے تین لاکھ ریال کا جرمانہ لگ گیا ہے اور یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے جیسے ہی ویڈیو بنانے والے لوگ تھے تو اب آپ لوگ بھی سعودی عرب کے اندر کسی بھی طرح کی ویڈیو بنانے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا تاکہ آپ پر کسی بھی طرح کا جرمانہ نہ لگ جائے اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کے اندر موبائل چلانے کو لے کر کچھ نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جس کی بھی خلاف ورزی کرنے پر تین سو ریال سے لے کر نو سو ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر موبائل فون چلانے پر لگنے والے چھوٹے جرمانے کے بارے میں چھوٹے جرمانے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں لاکھ دو لاکھ ریال کا نہیں بلکہ تین سو ریال سے لے کر نو سو ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے جس کے بارے میں سعودی مرور یعنی سعودی ٹرافک پولیس نے کہا ہے کہ گاڑیاں چلاتے وقت موبائل فون کو ہاتھ لگانے پر تین سو ریال سے لے کر نو سو ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے یعنی بھلے ہی کوئی گاڑی چلاتے وقت موبائل فون پر بات نہ کر رہا ہو لیکن اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس پر تین سو ریال سے لے کر نو سو ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے اس کے علاوہ سعودی میڈیا ریگولیسن آتھارٹی نے چھے غیر ملکیوں پر ویڈیو بنانے کی وجہ سے تین لاکھ ریال کا جرمانہ لگا دیا ہے یعنی ہر ایک غیر ملکی پر پچاس پچاس ہزار ریال کا جرمانہ لگ گیا ہے وہ بھی صرف ویڈیو بنانے کی وجہ سے کیا ہے پورا معاملہ وہ بھی آپ لوگ جان لیجئے تو دیکھئے سعودی عرب کے اندر کوئی بھی شوسل میڈیا انفلینسر چاہے کوئی غیر ملکی ہو یا پھر سعودی شہری ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی اس کے پاس کم فالور کم سبسکرائبر ہو یا پھر اس کے پاس زیادہ فالور اور زیادہ سبسکرائبر ہو چاہے وہ یوٹیوب پر ہو فیس بک پر ہو انسٹاگرام پر ہو یا پھر سنیپ چیٹ پر ہو کہیں پر بھی ہو وہ اپنے شوسل میڈیا کے مادہم سے کسی چیز کسی سامان کسی پروڈکٹ کسی سرویس یا پھر کسی اپلیکیشن کا پرچار بینا لائسنس کے نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنا سعودی عرب کے اندر غیر قانونی ہے وہ چاہے میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا یوٹیوبر ہو یا پھر کوئی بہت بڑا شوسل میڈیا انفلینسر ہو سعودی عرب میں کوئی بھی آدمی اپنے شوسل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے بینا لائسنس کے کسی بھی چیز کسی بھی سرویس کسی بھی پروڈکٹ یا پھر کسی بھی اپلیکیشن کا پرچار نہیں کر سکتا اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر چھے غیر ملکیوں پر اپنے شوسل میڈیا اکاؤنٹ پر بینا لائسنس کے اشتہاری ویڈیو بنانے پر یعنی ایڈورٹائزمنٹ والی ویڈیو بنانے پر تین لاکھ ریال کا جرمانہ لگ گیا ہے یعنی ہر ایک پر پچاس پچاس ہزار ریال کا جرمانہ لگ گیا ہے اس کے علاوہ دلی اندراغاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دوبائی سے آنے والے ایک انڈین آدمی کے پاس ایک درجن یعنی بارہ آئی فون سکسٹین پرو میکس برامت کیا گیا ہے جسے وہ آدمی دوبائی سے انڈیا لانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اپنے انڈیا کے اندر آئی فون مہنگا ہے اور دوبائی میں سستہ ہے وہیں آج پھر سعود عرب کے اندر ایک پاکستانی کو ہیروین سمگلنگ کرنے کے آروپ میں موت کی سزا دے دی گئی ہے